موسیقی کوفی کے جامعہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں پڑھئے گا امام جلال اردین سیوتی کو خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں لوگوں مجھے بتاؤ آل فیرون کے مومن افضل تھے یا جناب سیدھی کے اکبر لوگ چپ کر گئے تو حضرت علی خود ہی بولے کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں نا ایک دن مکہ کے لوگوں نے حضور کو گھیر لیا تھا اور میرے قریب محبوب الیکسلام کو انہوں نے ماذا اللہ مارنا شروع کیا حضور کو گرا لیا ایک کی شخصیت تھی جو دوڑی آئی نامت ابو بکر صدیق وہ آ کے حضور کے اوپر لیٹ گئے اور کہنے لگے ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہیں رب کی توحید کا درس دیتے انہیں تکلیف دیتے ہو جو تمہیں دوزوک سے بچانے آئے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی بیان کر رہے ہیں حضرت علی بیان کر رہے ہیں مولا علی خطبہ دے رہے ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق پر جمع پڑھانا یہ تو مولا علی کا طریقہ ہے ان کے انوان پر خطبہ دینا یہ تو سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ حضرت مولا علی کا طریقہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے حضرت صدیق اکبر نے حضور کے حصے کی مار کھائی تکلیف سہی اور پھر یہ بات کرتے کرتے حضرت شیر خدا رو پڑے فرمانے لگے لوگوں سنو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آل فیرون کے مومن سے ہزار درجے بہتر ہے یہ بہتر ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا ایک دوسرے کے لئے اچھے جذبات پیدا کرنا یہی معاملہ حضرت عمر کا بھی تھا میں آپ کو عرض کروں تمام صحابہ نے مسجد میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ عمر سے کہنا کرتا بدل لیں پیسے آتے ویسے برے نہیں لگتے کسی کو بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو سٹاپ کرتے ہیں زندگی میں بس بھئی اتنے چاہیئے تھے زیادہ کی ضرورت تھوڑے سے زیادہ پیسہ آتا جائے نا تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں انسان کا مزاج اس کے اخراجات اس ترتیب سے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بڑا مال آیا بہرین سے حضرت عبد الرحمان ابن اوف اتنا مال لے گیا ہے کہ مسجد میں جو اونچے قد والے صحابہ تھے وہی مال کے دیر کے پیچھے چھوپ رہے تھے لیکن انہوں نے اپنا کرتا نہیں بدلا اپنا کرتا نہیں بدلا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں ہوں وہیں کھڑے رہتے ہیں بڑی بڑی دنیا بدل جاتی ہے اور کچھ مولانا ابو دعو صادق جیسے ہوتے ہیں جو جہاں کھڑے ہیں تو وہیں کھڑے جو اپنی زندگی میں نہیں بدلتے یارو کھڑے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کھڑا کر گیا تھا بس لے وہ سجنہ ساں توڑنے بھائی تیرا جان دیتی تیرا تیرے حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمانے میں بظاہر اتنا مال نہیں تھا حضور کے زمان لیکن حضرت عمر کے دور میں بڑا مال آیا تو صحابہ نے میٹنگ کی کہ ان سے کہنا کرتا بدلنے اور ہمارے بچے مشورے بھی دیتے ہیں کہتے ہیں ابو با جی دور بدل گیا مسجد میں انچا نہ ہسے کبھی کوئی ایسی بات آ بھی جائے تو درست نہیں مسجد میں انچا ہسنا میں ایک شادی پہ جا رہا تھا اپنے شہر میں تو میرے آگے آگے ایک بابا جی اور ان کا بیٹا ساتھ ہے کہتا ہے ابو با جی ہوتے جا کے نا ان بیا آتے تھے مٹھے چولانتے سالن پا کے نا کھایا دے بندہ بورا لگ دا ہے میں نے اسے کہا میں نے کہا بیٹا تو لیٹ آیا دنیا میں وقت پہ آتا تو فیملی سیانی ہوتی ساری تو اب مشورہ دے رہا ہے ابو با جی کو کہتا ہے جی نہیں حضرت صاحب مٹھے چولانتے سالن پا لے دیں وہ ساری وہاں جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں گیردرینگ ہی نہیں کو دیکھتے یہ مارے بچے مشورہ دیتے مشورہ دیا حضرت مسجد میں بیٹھ کے مشورہ ہوا کہ حضرت عمر سے کہنا کرتا بدل لیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے جناب اتنے اتنے وزیر صفیر آتے ہیں وہی پٹا پرانا کرتا تو ایک سے ابھی کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شیر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا کہا ہے ایک بندہ ہے ایک بندہ پڑھئیے نا ازالت الخفاء ہے ایک بندہ کون کہا مولا علی شیر خدا یعنی صحابہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت علی کوئی بات کہیں تو حضرت عمر وہ ٹالہ نہیں کرتے آپ کہیں گے تو مان لیں گے حضرت علی سے کہا کہ جناب ان سے کہیں کرتا نیا لے لیں اور اللہ نے وصد دیا اور اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے دلائل بھی اس پر موجود ہیں حضرت علی کہا جلے کے بات تمہاری ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ کہنا چاہیے پر میں عمر کو جانتا ہوں کہنا میں نے بھی کوئی دیں کہا جناب پھر کون کہے فرمانے لے کہ میرے پاس حال ہے نا کہا وہ کیا کہنے لے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو حضرت عمر کو بڑے بڑے وزیر کہنا ملنا تو فرمایا دوڑ جاؤ ٹائم نہیں لیکن سیدہ عائشہ کا پیغام گیا ساری جگہ بیعث کی نہیں ہوتی کہیں چوپ بھی کر جانا چاہیے فائدہ ہوتا ہے کہیں گردن چکانے میں نفع ہے سیدنا فاروق عاظم دوڑے گئے اممہ جی حکم حضور کے گھر سے میرے لئے پیغام آیا فرمائیے گا کہا فاروق عاظم لوگوں کا خیال ہے کہ کرتہ پرانا ہو گیا اور قریب محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کو بدل لیں حضرت عمر کہنے لگے اممہ جی آج ہی بدل لوں گا آج ہی بدل لوں گا لیکن ایک بات کہنے کی اجازت ہے سیدہ فرمانے لگے کہیے تو فرمانے لگے اممہ جی یہ جو میرا کرتہ ہے نا میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح جاتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بھی اسی طرح پانی پرنس ہوئے لیاں تے رنگا رنگ کڑے اسی نہ پریاو صدا جانیے جے صدا توڑ چڑے میں میرا یہی رنگ تھا اگر اسی طرح رہوں تو میرا دل مطمن رہے گا دو جملے زیادہ باتیں نہیں خموش ہو گئے کہہ کے تو سیدہ عشاء رونے لگی اور دیر تک روئی اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر کے فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک تھا پر جہاں آپ ہے نا وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے آپ جائیے اپنا حال یہ ہے اپنا منظر یہ ہے لیکن آپ کو بتاؤں ایک دفعہ کہیں سے نا ملک کے شام سے کچھ چادریں آئیں جبے آئے تو صحابہ میں بانٹ دیئے سب کو دیئے پر حسنین کریمین کو نہیں دیئے امام حسن حسین کو کوئی توفہ نہیں دیا لوگوں بڑے پریشان ہیں کہ جناب عمر نے ان کو نہیں دیا ایک مہینہ بیٹھ گیا جررت تو تھی نہیں کسی کی بات کرنے اپنا کرتا نہیں بنوایا کہنے پر بھی نہیں بنوایا لیکن ایک مہینہ بیٹھا تو ملک کے شام سے نا دو جبے منگوائے اور بڑی بہترین صفائی کے کام والے پیارے اور مثل نبی میں رکھ کے کہا شہزادوں کو بلاؤ دونوں شہزادے آئے تو وہ نکال کے دیئے فرمانے لگے جو پہلے جبے اور چادریں آئیں تھی وہ سب کے لئے ٹھیک تھی پر حسنین کے قابل تو نہیں تھی یہ میں نے سپیشل کہہ کے بنوائے ہیں اپنے محبوب کے نوازوں کے ہمارے ہاں نا اب اہلِ بیعت اور صحابہ کی محبت کی تقریریں ابناتیں منقبتیں ہم نا لفظوں اور جملوں میں اہلِ بیعت کی محبت بیان کرتے اور ہم نا اپنے سارے اصلاف کا ذکر وہ ایک پوسٹ پہ شیئر کرتے ہیں کہ میں نے بھی تو لکھی تھی نا پوسٹ لیادہ میری بھی محبت ہے اور یہ جو اسٹیج کے لوگ ہیں وائزین نقیب ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا کریں کچھ تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ نا وہ ممبر پہ آکے کہتے ہیں آج میں بتاؤں گا صحابہ کی شان کیا ہے میں بتاؤں گا بھئی آپ کیا بتائیں گے ان کی شان اللہ نے قرآن میں بتا دی حضور نے اپنے فرمان میں بتا دی آپ کوئی نیا نکتہ بیان کر کے کوئی نئی لڑائی نہ ڈلوائیے گا محرمانی گیریے گا میں بتاؤں گا اہلِ بیعت کا مقام کیا آپ کیا بتائیں گے وہ بتا گئے مدینے والے رسول اب ہو گئی ساری بات تا ہے آپ کوئی نئی بات بتائیں گے کہیں اس اول جن میں نہ پڑے اس لیے کہ ہمارا مزاج ہے جو تھوڑی بکھری سی بات کرے اس پر ہم توجہ زیادہ دیتے ہیں تیہ ہو گئی بات کہ یہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دی لیں ان کی تو توجہات ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تو پیار ہے ایک تو ہے نا کہ یہ دنیاوی معاملات ایک خاص روحانی زندگی روحانی میں آپ سے عرض کروں یہ زیادہ بحثیں کرنے والے زیادہ باتیں کرنے والے زیادہ فوٹو میں علجنے والے لوگ جو زیادہ تر کیمروں کے اندر زندہ رہنا پسند کرتے ان کی روحانی زندگی کئی دفعہ بڑی متاثر ہوتی بڑی متاثر ہوتی ہمارا لیول ہے نا ایک مثلا میری طرح کا بندہ وہ غور کرتا ہے کہ اب میں مطلب خانسو بھی ذرا دھیان سے کہ ہر وقت تو فوٹو بنتی فلانا کام بھی ذرا جو روحانی زندگی ہے نا مسلح کے ساتھ تعلق ذکر فکر عبادت چھپنا حضرت مولا علی فرمایا کرتے تو اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں اسے مبارک ہو یہ زیادہ جب انسان کا نام ہوتا ہے تو پھر زیادہ ازمائشوں میں بندہ پڑ جاتا ہے پھر کچھ ایسے فتنوں کا بھی سامنا ہوتا ہے کہ جہاں وہ کس طرح کر کے کنٹرول کریں کہاں جا کے اپنے آپ کو کھڑا کریں اپنی جو روحانی زندگی ہے نا رات کا درود پاک فجر کے بعد کی تلاوتیں ذکر فکر عبادتیں ان کو کبھی کم نہ پڑنے دیں کہ جو روز فوٹو کا ذائقہ ہے یہ ہمیں خراب کر رہا صحابہ کا ایک ذوق تھا کہ اپنے روحانی معاملات میں وہ ہمیشہ مضبوط رہے امام صحابی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے خواب دیکھا خواب اس طرح دیکھا کہ نبی کریم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں وہ ملنگ کدھر ہیں جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں اور نماز سے دور جاتے ہیں حضرت علی تو خواب بھی دیکھیں تو اس میں نماز ہی ہوتی ہے حضرت مولا علی نے خواب دیکھا حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں شیرِ خدا فرماتے ہیں کہ لطف بڑھا ہے